Grace Assemblies of Pakistan A Growing Network of Churches and Fellowships Grace Assemblies of Pakistan روح سے معمور اور تیزی سے ترقی کرتی ہوئی کلیسیائیں ہیں جن کا مقصد حکم آزم کی تکمیل ایمانداروں کی روحانی نشونما بدنی شفا اور عالمگیر کلیسیہ کو بالعموم اور کلیسیائے پاکستان کو بالخصوص خداوند یسو مسیح کی دوسری آمد کے لیے تیار کرنا ہے اس روحیہ کی تکمیل کیلئے کئی ذرائے برو ایکار لائے جا رہے ہیں جن میں نئی کلیسیاؤں اور بائبل کالجز کا قیام خطو کتابت کے کورسز سیمینارز اور کلیسیائی مشنز کا انعقاد اور ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ کے میڈیا بالخصوص آڈیو ویڈیو پیغامات کی ریکارڈنگ اور نشرو اشاہت کا سلسلہ شامل ہے اس وقت آپ جو روح پرور پیغام سننے کو ہیں اگریس اسیمبلیز آف پاکستان کے بانیو سینئر پاسٹر ریورنڈ ڈاکٹر نئی پرشاد آپ تک پہنچائیں گے یہ پیغام آپ کی زندگی رویے اور حالات کو یکسر تبدیل کر دے گا اس پیغام کو سننے کے بعد آپ پہلے جیسے نہیں رہیں گے آپ کے شخصی خاندانی اور کلیسیائی رویے بدل جائیں گے خدا مد آپ کو برکت ہے آمین سو آخر میں میں صرف دو باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں جب ہم نے اس آل میں داخل ہوئے ہیں تو ہمیں بہت سے نئے رویوں میں بھی رات ہوئینا ہے تاکہ ہماری زندگیوں سے اس کو جنار میں سو دو مختصر سی باتیں میں صرف فرمیلنڈ میں شیئر کروں جب کہیں کوئی سڑک بانتری ہوتی ہے یا کوئی تعمیراتی کام ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ ایک گولڈ دکھا ہوتا ہے دو ورکیز این پراغرس دو ورکیز این پراغرس تو اس جملے کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور ابھی آپ اپنے ساتھ والے کو دیکھیں دیکھیں رب دوہوں طرف دیکھیں اور آپ ان کے بارے میں یہ کہنا ہے دو ورکیز این پراغرس اس سے پہلے کہ آپ ان پہ کوئی ارزان لگائیں یا آپ کوئی انگلی اٹھائیں یا کوئی تنقید کریں یا آپ کسی کو جج کریں دو ورکیز این پراغرس خدا آپ کی زندگی میں کام کریں خدا آپ کی زندگی میں کام کریں آپ نے ساتھ والے سے پہلے خدا آپ کی زندگی میں کام کریں دو ورکیز این پراغرس یہ کام اس وقت کمپلیٹ ہوگا جب آپ ادھر سے ادھر پہنچیں تاکہ یہ کام خدا کا کام آپ کی زندگی میں جائے اور آپ درجہ و درجہ مسیح کی شکل پہ بدلتے چاہتے ہیں آمین آمین اور when you spend time in church and in the bible and the word of god ابھی جیسے ہم نے سنا جب ہم کامل کے ساتھ وقت گزاریں گے وہ کاملیت ہمیں مطقل ہوتی جائے آمین this perfection will overcome our imperfections and دوسری اور آخری بات اس سفتے میں جو ایک میسید بات پر مجھے ملتا رہا آپ لوگوں کو یہ تھا کہ ہماری زندگیوں میں خدا کی زادت کے لئے بہت ساہر طرح مکت چاہیے honor ہماری ہمارے ریمیلو سے ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے ہمارے بولچار سے and specially جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں وہ احترام ہو جائے آمین جب آپ چرچ میں داخل ہوتے ہیں آپ کے سر جھوکا ہوگا احترام آپ خدا کے گھر میں ابھی سے اپنے چھوٹے بچوں بھی یہ سکھائیں جب چرچ کے دروازے سے انڈرم ہونا ہے ہماری نگاہیں خدا کی طرف چھوٹی ہمارے ساری جو احترام نہیں جب ہم چیر سے باہر کرائیں تو ہرگا خدا کرتے نہیں ہم سر جھکا کے باہر جائیں خدا منہ تیرے گھر سے باہر کرتے ہیں تو اندر آتے ہو تو یہ مبارک ہوگا تو باہر جاتے ہو جب آپ کلام سنیں اور جب آپ چرچ کو اٹینڈ کرتے ہیں تو احترام جو ہے وہ ہماری زندگی ہوگا ریبرنس ملتا ہو اور پھر خدا آپ کی عبادت کو اور آپ کی جسندگی کو اور زیادہ باہر کرتے ہیں آمین اور نیکس ٹائم ہم کچھ اور باتیں بھی سیکھیں گے مور آور جب کلام دیا جاتا ہے تو ہماری جو ریبرنس ہے وہ خدا کی کلام کے لئے بہت سے آدمی چاہے اور جب کلام کے بعد دعا ہوتی ہے تو آپ میں سے کوئی بھی جو احترام خدا ان کے سامنے آنا چاہے گوٹنوں کے بعد ہونا چاہے جھکنا چاہے آپ اس کلام کے آنر میں جو آپ کو خدا ان کی طرف سے دیا گیا ہے احترام ان آپ آ سکتے ہیں اور آپ اپنی جذبات کا اظہار خدا گیا اگر جو ہمارا پینٹی کاسپل چرچ ہے ہم اس ایک اٹیٹیوٹ کو ہم ڈاپٹ کر لیں جو احترام کے تعلق سے ہے تو ہماری زندگیاں ہماری جو چرچ کا کلچر ہے اور ہماری اس ساری لائف سٹائل ہے انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہوگا ہے اپنے گھروں میں بھی خدا کے احترام ہے دعا کرتے ہوئے بائیبل بڑھتے ہوئے اور ان ساری باتوں میں جس قدر زیادہ آپ کی زندگی میں خدا کے احترام بڑھے گا بلیسنگز آپ کی زندگی میں ساری بڑھتے ہوئے خدا خدا سب کو برکت یقیناً اس پر اثر پیغام کے وسیلے سے آپ کو برکت ملی ہے اگر آپ اب تک کسی طرح کے حالات مشکلات یا گناہ کے باعث پریشان ہیں تو آج ہی خداوند یسو مسیح کے پاس آئیں خداوند یسو نے فرمایا ہے اے بوجھ سے دبے لوگو میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ اگر آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کرنے اور ان کو ترک کرنے کے لیے تیار ہیں تو خداوند یسو آج ہی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر نئی زندگی کا تجربہ بخشیں گے اور آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جائیں گے وہ آپ کو نجات جسمانی شفا رہائی اور برکت دیں گے نجات کے لیے اقرار مو سے کیا جاتا ہے اور ایمان لانا دل سے ہوتا ہے آپ میری رہنمائی میں اس دعا کو دہرائیں خداوند یسو میں پورے دل سے ایمان لاتا ہوں کہ تُو میرا شخصی نجات دہندہ ہے تُو نے سلی پر میرے گناہ اپنے اوپر اٹھا لیے اتنے برسوں تک میں نے گناہ گندگی غلامی اور نشے میں زندگی بسر کی آج تُو مجھے اپنے پاک خون کے وسیلے سے دھو اور پاک اور صاف کر میری زندگی میں آ اور میری زندگی کا مالک اور خداوند بن آج سے میں ان تمام کاموں کو ترک کرتا ہوں جو تجھے پسند نہیں مجھے اپنی بادشاہت میں قبول فرما میں اس نئی زندگی کے تجربے کیلئے تیرا شکر کرتا ہوں خداوند یسو مسیح کے نام میں آمین